بسم اللہ الرحمن الرحیم بی فیلوس آئیے آج کے لیکچئر شروع کرنے سے پہلے ربیز الجلال کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذبہ بڑے بی فیلوس آج جو اہم ٹاپک ہم ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ کیا اگر نبالک بچی کے ساتھ شادی کر کے ازواجی تعلقات قائم کر لیے جائیں تو کیا یہ پاکستانی لاز کے تیت ایک قابل دست اندازی جھرم ہے یا نہیں بی فیلوس اس ٹاپک کو مزید تھوڑا سا میں ایکسپرین کرتا ہوں اگزمپلی فائی کر کے تاکہ آپ اس ٹاپک کو سمجھ سکیں اور پھر ہم جن جیجمنٹس کی روشنی میں اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا بی فیلوس عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے کے اندر نبالک بچیوں کے ساتھ جیسے چودہ سال پندرہ سال سولہ سال کی ایتہ کی بچیوں یا ایون سترہ اٹھارہ سال تک کی بچیوں کے ساتھ شادی کر کے الوپمنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گھر والے جو ہیں وہ تری سکسٹی فائیو بی کا پرچہ درجہ کروا دیتے ہیں اور بعد میں جو گھر والے ہیں وہ اس چیز کو ایجیٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری بچی تو نبالگا تھی اس نے ورگلاپ اس لاکر اس کے ساتھ شادی کر لی ہے جبکہ دوسری پارٹی اس چیز کو ایجیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے مسلم پرسنل لاک کے تحت اس کے شادی کی ہے اور وہ اس کے مطابق اس کا نکانمہ وغیرہ بھی پرڈیوز کرتے ہیں تو دی فیلوس یہ بنیادی طور پر ٹاپک ہے اور یہ جو تین جیجمنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ان تینوں کے اندر اس ٹاپک کو جو ہے وہ اڈریس کیا گیا ہے پہلی جیجمنٹ ہے پی ایل ڈی دوہزار بائیس اسلام آباد پیج ہے ڈبل ٹو ایٹ یہ مسٹر جیسٹس وابستار صاحب کی ہے اور اس کے بعد ہے کریمینل مسینینیس ڈبل تھری فائیو ایٹ تھری بی ٹونٹی ٹونٹی تھری شاہد امران ورسیدی سٹیٹ اور یہ انونس ہوئی کتیس پانچ تائیس کو یہ انوار حلق پنو صاحب کی ہے انربل ہور کے جیجس صاحب کی اور تیسری جیجمنٹ ہے پی ایل جی ٹو ٹونٹی ٹونٹی فور لاہور پیج سیون ٹری فور یہ جیسٹس شاہد قریم صاحب کی ہے یہ بنیادی طور پہ جو ایک confusion ہے یا ایک lingering question ہے which is being faced by the police officers learning prosecutors and learning judges as well وہ اس وجہ سے ہے کہ جب اس نبالگا کی شادی کی بات آتی ہے تو اپومی طور پہ جو defense پیش کیا جاتا ہے وہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ مسلم پرسنل آگتیت اگر بچی جو ہے وہ پیورٹی attain کر لیتی ہے تو پھر اس کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے اب اس judgment کے اندر مسلم پرسنل لاہ کو اس کے بعد child marriage restraint act 1929 کو شریعت act کو اور اسی طرح international جو conventions ہیں ان کو majority act کو پی پی سی کی دفعات 377 بی اور 376 377 جس کے اندر definition دی گئی ہے ریب کی ان ساری کو discuss نادرہ لاز کو اس کے علاوہ almost all the laws جو اس کے ساتھ somehow are the other relate کرتے ہیں بابر ستار سار نے اپنی judgment میں اور انوار حلق منو صاحب نے بھی اپنی judgment میں ان کا ذکر کیا ہے اور constitution کی بھی جو relevant provenance ہیں articles ہیں ان کو بھی discuss کیا ہے جس وجہ سے ایک confusion create ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ یہ جو ہمارے ڈین شاہ فردنجی ملا کی commentary ہے on muslim personality اس کا paragraph 250 ہے جس کے اندر marriage کی definition دی گئی ہے اور اگے 200 account کے اندر capacity for marriage جو دی گئی ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس کی وجہ سے پھر تھوڑی confusion آتی ہے جبکہ پاکستان لاز کے اندر situation جو ہے وہ all together different ہے جیسے 250 کے اندر لکھا گیا کہ marriage نکاح is defined to be contract which has for its subject the procreation and the legalizing of a children اب 200 account کے اندر کیا لکھا گیا 200 account کے اندر لکھا گیا کہ every mohamden of sound mind who has attained puberty may enter into a contract of marriage یعنی یہ جو 200 account جو دین شاہ فرادنجی ملا جو زرسترین مرضب سے تعلق رکھتے تھے ان کی جو مسلم پرسنل آپ کے commentary ہے اس کا پیرا نمبر 200 account اس پہ اس کے بنیاد پر یہ پلی لی جاتی ہے کہ چونکہ بچی puberty attain کر گئی ہے تو اس کی biological جو appearance ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ puberty attain کر گئی ہے یا وہ بچی خود کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں puberty یہ جو marriage ہے یہ legal تھی اور اس کے بنیاد پر آگے جو انہوں نے ازواجی تعلقات قائم کیے وہ بھی legal ہیں یہ فیلوز اس کو address کرتے ہوئے بابر ستار صاحب نے پہلے تو یہ دین شاہ فرادنجی ملا صاحب کی commentary پہ ان کی expertise کے مسلم پرسنل کے expert ہونے پہ تھوڑا سا comment کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا question نے یہ pose کیا کہ کیا یہ جو commentary ہے دین شاہ فرادنجی ملا صاحب کی مسلم پرسنل کیا یہ source افلاح ہو سکتے ہی نہیں ہو سکتی اس کو answer کرتے ہو انہوں نے پہلی بات یہ کہ یہ زراسترین مذہب سے تعلق کرتے تھے یہ مسلم نہیں تھے اور ان کے پاس اس طرح جو مسلم jurist کرتا ہے جیسے پی پی سی کی commentary کر دی گئی contract کی commentary کر دی انہوں نے بھی contract کی commentary کی ہے تو اس سے زیادہ اس کو importance نہیں دی جا سکتی اور secondly انہوں نے یہ ذکر کرتے ہوئے کہ یہ شریعت application act 1962 اس کا جو section 2 ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ application of شریعت ہے وہ subject to the enactments available in پاکستان ہوگی یہ سارا section انہوں نے quote کرتے ہوئے جو conclude کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ judgment آپ خود بھی پڑیئے گا application of Muslim personal in relation to subjects mentioned in second to including marriage is subject to provisions of enactments for the time being enforced in پاکستان ایکٹ کی اپلیکیشن شریعت کی اپلیکیشن کے حوالے سے جو ایکٹ ہے اس کا section two کا ریفرنس دیتے ہوئے کہ یہ جو شریعت کی اپلیکیشن ہے پاکستانی لیجسلیچر اور یہ بات کہا کہ ان نے کہا کہ اب پاکستان کے اندر جو انیکسمنٹ ہیں اس کے تحت اس question کو اڈریس کیا جائے گا جب انہوں نے اس question کو اڈریس کیا تو انہوں نے finally اس کو conclude کیا اور انہوں نے اپنے جو ریکمنٹ بھی کروایا اس میں پہلی بات انہوں یہ کہی کہ یہ جو child ہے جو define کیا گیا ہے پاکستان کے مختلف laws کے اندر جیسے child restaurant marriage act 1929 کے اندر ایکسپین کیا گیا majority act کے اندر explain کیا گیا اس کو define کیا گیا پی پی سی کے اندر اس کو define کیا گیا پاسپورٹ issue کرنے کے حوالے سے جو اسے کیا گیا مسلم person law جو family acts موجود ہیں اس میں جو define کیا گیا ان نے کہا ان سب کو ملا کہ ان totality جو ہم دیکھتے ہیں تو بچہ وہ ہے جو جس نے 18 سال کی age کو ابھی attain نہیں کیا تو meaning thereby جس نے 18 سال کی age کو attain ابھی نہیں کیا گیا تو وہ اس کا parent ہو سکتا ہے اس کا guardian ہوتا ہے یا کیئر گیور ہو سکتا ہے اور پہلا point وہ اسٹیبلش کرتے ہیں کیا person who himself is supposed to be under the care of another adult person وہ اپنی look after کیسے کر سکتا ہے اور اس کے پاس complete legal agency نہیں ہے to enter into a contract even contract of marriage پہلی بات انہیں یہ کی دوسری بات کو انہیں اڈریس کیا کہ یہ جو پیوبرٹی کی بات کی جاتی ہے جب یہ سارے لاز کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کی جو فیزیکل سمٹم جو ہیں وہ جو شو کرتے ہیں وہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہے بلکہ انہیں جو کنکلوڈ کیا انہیں کہ اس کی گروت کو نہیں دیکھا جائے اس لیے کہ جو کلائم میکٹک آہ 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 اثرات ہیں یعنی جو فیضہ آب ہوا کے جو اثرات ہیں جو موسم کے اثرات ہیں جو ڈیفرنٹ لوکیلٹیز ہیں ان کے اثرات ہیں یا کچھ بائیولوجیکل جو ڈیفرنسز ہوتے ہیں انٹمیکل جو ڈیفرنسز ہوتے ہیں لوگوں کے اندر خواتین کے اندر وہ کچھ خواتین جو بائیولوجیکل جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بڑی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اس کا یہ ہرکیز مطلق نہیں کہ وہ سائکلوجیکل انٹلیکچولی اور بہیورولی جو ہے آہ بھی وہ جو ہے وہ اتنی گروہ کر گئی ہیں اب وہ خاتون جس کا جس کی میریج کا پرپس یہ بتایا گیا ہے میریج اس نے آگے جو انسانیت کو آگے بڑھانا ہے بچوں کی تخلیق کرنی ہے اور اس کی لک آفٹر کرنی ہے اگر وہ دوسری اس کی گروت نہیں ہے تو اگر اپیرنٹی وہ نظر بھی آ رہی ہے تو وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے تیسری بات انہوں نے اس کے اندر یہ کہی کہ جو پاکستان کے لاز ہیں تین سو پچھتر سیکشن اور تین سو تتر تین سو پچھتر سیکشن کے اب جو موجودہ سیکشن ہے اس کا سکس جو اس کا سکس پروائزو ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے اب ان نے کہا کہ یہ جو سیکشن تری سیونٹی فائیو ہے اس کے اندر اگر کسی بچی کے ساتھ انٹر کورس کیا جاتا ہے اس کی مرضی ہو یا نہیں یعنی اس کی مرضی انمیٹیریل ہے تو وہ بھی ریپ سمجھا جائے گا اور اسی طرح تین سو ستتر ایک اندر یہ کہا گیا کہ اگر انڈر بچی ہے اور اس کے اندر اس کو انٹائز کیا جاتا ہے اور فنڈلنگ کی جاتی ہے ایکزبیشن کی جاتی ہے اور کوئی بھی ایکسٹینڈ کی جاتی ہے ایسی ایکٹیویٹی جس اس کے ساتھ سیکس کرنے کی انٹینٹ ہے اور کوشش ہے وہ سارے سارے تین سو ستتر بھی کمیشن آف سیکس وہ تین سو پچھتر اور تین سو ستتر اے پی پی سی جرم ہے تو ایسی صورت ایسا کام جس کے نتیجے میں ان کی کمیشن آف افینس یا جن کا کونٹریکٹ کرنا انڈیکیٹ کر رہا ہے ان کی کمیشن آف افینس وہ ایسے کونٹریکٹ کو ہی وائیڈ ابو نیشو کر دیں گے ان کے جو اگزیک وائیڈنگ میں آپ کے سامنے رکھ ہم نے کہا میریج کونٹریکٹ ان وچ ون آف دی پارٹیز ایس چائل انڈر ایج آف ایٹین ایج 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 پرپس ایج وائیڈ ابو نیشو تو یہ کونٹریکٹ وائیڈ باطل ہے اور اس کے نتیجے میں کیا گیا کوئی بھی جو فیل ہے وہ وید ریسپیکٹ ٹو ہیمنگ سیکس وید 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 جس کی ایج 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 سال 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 سے کم ہے یہ ایج 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 یہ دوزار اب بخ یعنی اگر امومی طور پہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ pretence لیا جاتا ہے یہ defense لیا جاتا ہے کہ چونکہ marriage ہماری ہو گئی ہے تو اس لیے یہ justified ہے تو انہوں نے کہا کہ even under the clock of marriage ہے یہ offensive ہی ہوگا اب آگے انہوں نے ایک اور بات کی کہ کیا یہ جو guardian ہے وہ اس کو اس طرح marriage میں دے سکتا ہے تو انہوں نے held کیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے فروخت ہونے والی کہ جو guardian یا parent دے سکتا ہے اور وہ marriage contract میں دے سکتا ہے اور آگے admission of offense کی طرف جو lead کر سکے finally honorable court نے تین سو پچھتر اور تین سو ستتر اے کو discuss کرتے ہوا کہ یہ جو سارے کا سارا conduct ہے یعنی towards the towards effecting contract of marriage with the child female یہ تین سو پچھتر اور تین سو ستتر اے کی definition کے اندر securely فال کرتا ہے یہ میں read out کرتا ہوں آپ کے سامنے کہا section تین سو پچھتر اور تین سو ستتر اے PPC don't provide for any exception or exclusion to conduct that otherwise qualifies as rape or sexual abuse as defined therein and the said sections would be attracted even where the offense is made out against a person who seeks to defend himself on the basis that such conduct was pursuant to marriage contract executed by a child under the age of 18 years our guardian on his her behest اب انہوں نے یہ کہا کہ بلے اس کے پیرنٹ نے بلے اس کے گارڈین نے اگر under the age of 18 اور 16 اس بچی کو اس میں marriage contract میں دے دیا ہے اور اس کے نتیجے میں آگے اس کے ازواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں situation to situation vary کر کے تین سو چھتر زمن تھری اور تین سو ستتر بی کا offense جو ہے وہ commit ہوگا اور وہ attract ہوگا اب تھوڑی سی confusion جو تین سو آہ آہ سونہ سال کی ایج اور اٹھارہ سال کی ایج کے حوالے سے ہے یہ جو پی ایل جی دوہزار چوبیس ہے لاہور پیج سیون تھری فور جسر شاہد کریم صاحب کی اس کے اندر انہوں نے جو child restraint marriage act کا section two ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ male کی جو ہے وہ اٹھارہ سال اور female کی سولہ سال ایج جو ہے وہ minor کی یا child کی بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ this is violative of the constitution of Pakistan on the basis of gender جنس کی بنیاد پہ آپ تخصیص نہیں کر سکتے female کی ایج بھی for the purpose of majority and minority اٹھارہ سال ہی ہوگی تو ڈیو فیلوز یہ تھا ایک lingering question جس کو میں نے ڈریس کرنے کی کوشش کی امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر کو enjoy کیا ہوگا thank you so much